اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد بلال ہے میں کنسلٹنٹ آرٹھاپیڈک سرجن ہوں اور اسیوسیٹ پرفیسر آرٹھاپیڈک لاہور میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہائیت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ گھٹنے یا ہپ کے جوڑ میں کم سا انجیکشن اگوائد ہے مارکیٹ میں بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں پیشنٹس اکسر کنشوز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ والا انجیکشن یا وہ والا انجیکشن تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کوئی بھی جو انجیکشن ہے وہ ایک میڈیسن ہے اور وہ میڈیسن کا اثر ختم ہو جانا ہے اس لیے یہ جو ایک بہت ہی غلط بات پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ انجیکشن ایک دفعہ لگوالیا تو اس کی عادت پڑھ جائے گی یہ غلط ہے اس لیے آپ اس کو بالکل ذہن سے نکال دیں کوئی بھی میڈیسن جب آپ لگوائے گی اس کا اثر رہے گا وہ ہفتہ رہے یا ایک سال رہے لیکن وہ بعد میں اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کے جوڑ کو اس کی عادت نہیں پڑھے گی اب ہم آتے ہیں کہ انجیکشن کتنی قسم کے ہیں تو یاد دکھئے گا کہ تین مین قسم کے انجیکشن ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس میں سے ایک ہے سٹیروائٹ کا انجیکشن بہت عرصے سے اویلیبل ہے ہر ایک نے اس کا نام سنا ہوگا جن کو جوڑوں کا مرض ہوتا ہے انہوں نے اس کو لگوائے بھی ہوگا دوسرے نمبر پر انجیکشن ہے جس کو ہم پی آر پی کہتے ہیں یہ پلیٹ لیٹ ریچ پلازما ہے یہ ایک ریسرس پروڈکٹ ہے آج کل اس کا کافی زیادہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کیونکہ ریسرس میں اس کی ایک اچھے آ رہے ہیں تیسرے نمبر پر ہے جیل کا انجیکشن اس میں ہائیلورانیک ایسیڈ اور کانڈرائٹن سلفریٹ یہ ایک میڈیسن ہے جو جوڑوں کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے اور یہ انجیکشن بھی ایک ریسرس پروڈکٹ ہے اور آج کل اس کا بھی استعمال بڑھتا جا رہا ہے اب ہم ایک کر کے ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں سٹیروائٹ کی طرف سٹیروائٹ ایک نہائیت ہی طاقتوار انٹی انفلمیٹری یعنی کہ سوجن کو ختم کرنے والی اور پین کو ختم کرنے والی میڈیسن ہے اس کی قیمت کافی کم ہے اور یہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے اس کی جو مین ریزن ہے کہ ہم جوڑ میں اس کو کب لگاتے ہیں اگر آپ کے جوڑ میں آرثرائٹس ہے پین بہت زیادہ ہے سوجن ہو چکی ہے تو ہم اس وقت سٹیروائٹ کو لگاتے ہیں اگر آپ کے جوڑ میں چوٹ لگی ہے تو پھر سٹیروائٹ لگانے کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پتھا زخمی ہے آپ نے اس کو اوپر سٹیروائٹ لگایا تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ بھی سکتا ہے تو سٹیروائٹ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے لگانے کی وہ آرثرائٹس اور خاص طور پر جب ایڈوانس سٹیج میں ہو جیسے کہ آرثرائٹس کے فور سٹیجز ہیں تو سٹیج تھری اور فور میں جب ہم سٹیروائٹ لگاتے ہیں تو مریضوں کو تقریباً دو ماہ سے لے کے چھ ماہ تاک اس کا فائدہ ہوتا ہے ان کی پین کنٹرول لیتی ہے اس میں سوجن کام ہوتی ہے ان کا چلنا پھرنا بہتر ہو جاتا ہے لیکن سٹیروائٹ تقریباً دو سے تین ماہ کے اندر اندر آپ کی جسمیں جذب ہو جائے گا سٹیروائٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے کہ یہ آپ کی شوگر کو کنٹرول سے باہر کر سکتا ہے لیکن اس کی بہت تھوڑی سی ڈول جوائنٹ میں لگائی جاتی ہے اور اس کا اثر بھی کم ہے لیکن ضرور آتا ہے تو اس لئے اگر آپ نے اپنے جوڑ میں سٹیروائٹ لگانا ہے تو اپنی شوگر کے لیول پر نظر رکھیں اس کے علاوے اس کا کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ سٹیروائٹ کا انجیکن لگوایا جیسا کہ آپ کی کندے کا جوائنٹ ہے یا گٹنے کا جوڑ ہے اور ایک دو ہفتے کے بعد آپ کو لگا کہ اس نے فائدہ نہیں دیا تو اس کو دوبارہ لگوانے کا فائدہ نہیں ہے جس چیز نے پہلی دفعہ فائدہ نہیں کیا تو اس کو اگر آپ دوبارہ لگائیں گے تو ہو سکتے اس کا کوئی نقصان تو زیادہ ہو جائے لیکن تو اس سے فائدہ رکھنا مشکل ہے دوسرا جو انجیکشن ہے جو بہت کامنلی استعمال کیا جا رہا ہے وہ پی آر پی ہے اس میں آپ کا اپنا ہی بلٹ لیا جاتا ہے اس کو ایک سپیشل مشین کے اندر گھمایا جاتا ہے پلیٹ لیٹس ایک سپیشل قسم کے خلیے ہیں جو ہمارے خون میں ہوتے ہیں جب ان کو مشین میں گھمایا جاتا ہے تو ان کی کنسٹریشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے تو ان کا کلر وائٹ بن جاتا ہے تو وہ وائٹ سلوشن جو ہے وہ آپ کے گھٹنے میں لگایا جاتا ہے پلیٹ لیٹ رچ پلازما یہ کام کیسے کرتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے جوڑ میں جا کے ہلچل مچائے گا یہ وہاں پر سوجن بنائے گا تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے جوڑ میں پہلے ہی سوجن ہے اور آپ اس کے اوپر پی آر پی لگوا لیتے ہیں تو آپ کی علامات بڑھ جائیں گی اس لئے پی آر پی جو ہے وہ گھٹنے میں سوزش کے لیے نہیں لگایا جاتا پی آر پی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہم لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جوڑ میں آرٹھرائٹس ہے یہ ابھی ریسرچ فیز میں ہے اس کے فائدے شاید فیوچر میں بہت اچھے ثابت ہوں لیکن ابھی اس کو آپ ففٹی ففٹی سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پتھا زخمی ہے جیسے ایسی ایل کا ٹیئر ہے یا کندے میں کوئی جوڑ کا روٹیٹر کاف کا ڈیمیج ہے اس میں پی آر پی لگایا جا سکتا ہے اور یہ وہاں جا کے تھوڑا سا انفلمیشن یا سوجن کریئٹ کرتا ہے جس سے اس پتھے کو جڑنے مدد ملتی ہے اس کے علاوہ پی آر پی جو کوہنی کے یعنی کے ایل بو جوڑ میں بھی لگایا جاتا ہے جس میں ٹینس ایل بو اور گالفر ایل بو یہ سیچویشنز ہوں تو اس میں پی آر پی لگانا ہیلپفل ثابت ہوتا ہے ایڈی میں بھی پی آر پی لگایا جاتا ہے جن لوگوں کو پلانٹر فیش آئٹرز کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ پہلے کچھ دن سوزش کو بڑھائے گا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہیلنگ کی طرف لے کے جائے گا لیکن یہ یاد رکھے گا کہ پی آر پی ہنڈر پرسنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے جس کی بہت ساری چیزیں ابھی ریسرچ میں ہو رہی ہیں اس لیے بلائنڈلی یا کسی آناثرائز پرسنٹ سے پی آر پی لگانا نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے اور ہر پیشنٹ کو پی آر پی فائدہ نہیں دے گا آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کا ڈائیگنوسیز کیا ہے اور اس میں آپ کو پی آر پی فائدہ دے گا یا نہیں اور اگر پی آر پی لگایا جائے تو اس کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہی اصول یاد رکھے گا کہ اگر پہلے انجیکشن نے آپ کو بلکل فائدہ نہیں دیا تو دوسرا انجیکشن مت لگوائیے گا اب ہم تیسرے انجیکشن کی طرف آتے ہیں جس کو جیل والا انجیکشن بولا جاتا ہے اس کی قیمت کافی زیادہ ہے تیس ہزار سے شروع ہوتا ہے اور اس سے اوپر بھی جا سکتی اس کی قیمت ہے اس کا کورس ہو سکتا ہے آپ کو ایک یا تین انجیکشنز لگائے جا سکتے ہیں اس کے اندر جو میٹیریل ہے وہ وہی ہے جو جوائنٹ کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے جیسے کیلچیم ہڈیوں کے لیے ہے یہ جو ہائیلورانی کے ایسی جا کنڈرائٹن سلفیٹ ہے یہ جوڑوں کے لیے ہوتا ہے اور اس انجیکشن کے اندر یہی دو اجزاء پائے جاتے ہیں جب اس انجیکشن کو ہم جوڑ میں لگاتے ہیں تو یہ ایک لیبریکیشن کے طور پر کام کرتا ہے اور آپ کے جوائنٹ کو یہ پین ریلیف بھی دے سکتا ہے سوجن بھی ختم کر سکتا ہے اور اس کا ایفیکٹ کافی عرصہ رہ سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے جس میں کہ یوکے کی ایجنسی ہے نیشنل کلینیکل ایکسلنس اور امریکہ کی ایجنسی ہے امریکن آرخوپیڈک اسوسییشن آپ ان دونوں کی ویب سائٹ سرچ کریں گے انہوں نے یہ بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو جیل والے انجیکشنز ہیں یہ صرف انیشیل سٹیجز یعنی کہ ابتدائی آرثرائٹس کے لیے ہیں اگر آپ کا آرثرائٹس آلریڈی سٹیج فور پہ ہے تو یہ انجیکشن آپ کو نہیں لگوانا چاہیے اگر آپ انجیکشن کا اپنا بروشر یا انسٹرکشنز پڑھیں گے اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ یہ ایڈوانس آرثرائٹس کے لیے نہیں ہے اس لیے آپ اپنے پیسے زیادہ مت کیجئے گا اگر آپ کا آرثرائٹس آلریڈی سٹیج فور پہ ہے تو یہ انجیکشن لگوانے کا فائدہ نہیں ہے یہ انجیکشن جب آپ لگواتے ہیں تو اس میں پین نہیں ہوگا آپ کو اور اگر یہ انجیکشن آپ کو فائدہ دیتا ہے آپ کا آرثرائٹس سٹیج 1, 2 یا 3 پہ ہے تو یہ انجیکشن آپ کو کچھ ماہ سے لے کے 6 ماہ یا کچھ لوگوں میں ایک سال تک بھی ریلیف دے سکتا ہے اگر اس کا ریلیف بہت اچھا ہے تو آپ اس انجیکشن کو دوبارہ بھی لگوا سکتے ہیں اور اگر اس نے پہلی دفعہ آپ کو ریلیف نہیں دیا تو وہی حصول یاد رکھی گا کہ پھر اس انجیکشن کو دوبارہ مات لگوائیے گا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اگر آپ آرثرائٹس کے پیشنٹس ہیں یا آپ کے جوڑوں کا پرابلم ہے جس میں چوٹ لگنا یا انفیکشن کی وجہ سے جوڑوں کا خراب ہونا آپ سکرین پر دیا گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے دیکھیں گے اور آپ کو اس بارے مزید گائیڈنس دیں گے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انجیکشن کے بارے میں کافی چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی Thank you